آج کے چلچہ میں آپ کا سواگت ہے آل سی میڈم کا ولوگ آ گیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دس دن بعد میں انہوں نے یہ ولوگ ڈالا ہے اور کافی دن ہو گئے اور اس کا ریزن جو بتاتی ہیں وہ بچے کے اوپر ڈالتی ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو آل سی خود ہیں اور کچھ بھی کرنے کا مطلب ان کا ہے نہیں اس ولوگ میں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے یہاں اتنے سارے ہاؤس ہیلپ ہیں اور اگر ولوگ بھی بناتی ہیں تو اس کے لئے ایڈیٹنگ کرنے کے لئے بھی یہاں پر آدمی ہے ان کے پاس میں تو پھر اس کے بعد میں یہ بیسی کہاں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل میلہ کے یہ ہے کہ خدا آل سی پن ہے اور اس آل سی پن کا نام جو اس کا بھی بچے پر ڈال دیتی ہیں بچے کی اگر بات کریں بچہ ان کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہے کہاں جب یہ بات کرتی ہیں تو ریئرلی وہ مسکراتا ہے اور ریسپونڈ دیتا ہے جبکہ اس کی جو نانی ہیں جو نینی بن چکی ہیں وہ اگر دور سے بھی کچھ بھی کرتی ہیں وہ اتنا کھلکلا کے ہستا ہے تو کل میلہ کے یہ ہے کہ بچے کا نام لے کر اور پتہ نہیں کیا کر کے مطلب ان کو کچھ کرنا ہے نہیں ہے تو اس لئے جو نا اپنے آل سی پن میں پڑے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں ولوگ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ جروتی نہیں ہے اور اگر بچے کی بات کریں جس کی بات کریں کہ اس کی ٹی تھنگ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے اس ٹی تھنگ کو بھی انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے جسے لگ رہا ہے کہ فرس ٹائم ان کے بچے کے دانت نکل رہے ہیں جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس پروسیس میں سب کو گجرنا پڑتا ہے سب گجرے ہیں ساری فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑے دن کی پرابلم ہوتی ہے سلائٹلی پرابلم ہوتی ہے جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس کے کرنے سے وہ سب چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں لیکن یہ میڈم میں تو اتنا بڑا ایک ولوگ بنا دیا اتنے سارے شکشہیں دے دی اور ڈائریکشنز دے دی کس کس نے کیا کیا وہ بھی بتا دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ سب کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سہارا لے لیتی ہیں کسی نہ کسی پرڈکٹ پروموشن کا اس بار انہوں نے پرڈکٹ کے ساتھ ساتھ شاپ بھی پروموٹ کر رہی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ ہسپٹل میں بھی تھی تب بھی انہوں نے واتس اپ سے بہت ساری پرچیزنگ کری تھی انہوں نے یہ کھریدا انہوں نے وہاں سے وہ کھریدا یہ منگوا لیا وہ منگوا لیا شاپ کا بھی ڈسکرپشن دے دیا کہ وہاں سے ایزیلی وہاں سے مل جاتا ہے آ جاتا ہے یہ سب ہو جاتا ہے میڈم شاید آپ کو پتا نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں آن لائن مارکٹ انڈیا میں اتنی تیجی سے گروہ کر رہی ہے نوٹ آنلی گروزری ایون دین جو آپ فارنیچر میڈیسن مدب آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا چیز چاہیے اور سرویسز میں تو کمال ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کچھ بھی کہیں پہ بھی آنا ہو جانا ہو یا کوئی ہیلپ لے نہیں ہو میڈیکل ہیلپ لے نہیں ہو گھر پہ میڈیکل ہیلپ چاہیے ہر طرح کی آن لائن سرویسز افیلیبل ہیں تو یہ ای کومرس مارکٹ تو اتنی تیجی سے گروہ کر رہا ہے انڈیا کے اندر اور جب اتنے سارے لوگ اگر مان لیجئے یوز کر رہے ہیں تابعی تو یہ گروہ کر رہا ہے اور آپ اگر آج یوز کر رہی ہیں تو آپ آ کے بتا رہی ہیں کہ میں نے یہ وہاں پر ایسے کر دیا ہے ویسے کر دیا آپ صرف فالتو کی جو چیزیں ولوگ میں ڈال کر اپنی پریزنس شو کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو ایک پرڈکٹ پروموشن کرنا تھا اس کے لیے آپ آ گئی ہیں اس ٹائم میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پتہ نہیں کتنی شکشہ ہیں فالتو کی اور بینا نالیج کے اچھا نالیج کی بات کر رہے ہیں تو اب دیکھئے وہ بچے کو ایک سولوشن بتا رہی ہیں کہ جو ان کا جو بریسٹ ملک ہے نا اس کو وہ جو ہے ڈیپ فریز کر کے اور اس کے بعد میں اس کو کینڈی کی طرح بنا کے اس کو بچے کو دیتی ہیں اگر اس کو وہ دکھایا ہے کہ وہ بچے کو دے رہی ہیں تو بچے نے جراسہ موہ میں رکھا اور اس کے بعد میں اس سے زیادہ دیر باہر نکال دیا اس کو آساتھ جو ملک ہے وہ ملک بھی سارا باہر آ رہا ہے دردر فیل رہا ہے اور میڈمی ایک بات تو سوچئے آپ سوچ رہے ہیں کہ بچے کو اس آرام ملے گا پر اتنا تھنڈا فریز آئیٹم جو اگر اس کے موہ میں جائے گا اس کے اندر جائے گا تو آج کل موسم اتنا بدل رہا ہے اگر بھگوان نہ کرے یا خدا نہ کرے یا اللہ نہ کرے کہ اگر اس کو ہو جائے نیمونیا تو پھر آپ ایک اور بات کریں گے کہ بھی اس کو نیمونیا ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا کتنی بچے کی کیر کرتی ہیں آپ بچے کی کیر کرتی کہاں ہیں آپ اگر بچے کی کیر کرتی ہوتی تو ڈیلی اس کو لاد کر چالیس سے پیتالیس کلومیٹر دور جانا اور اس کے بعد اتنا ہی واپس آنا اور وہ ابھی اور ٹائم پہ واپس آنا یعنی کہ آپ جناب کی جو ہے اس طرح سے کیر کر رہی ہیں جیسی کہ ایک بچے کو ماں لے کر جاتی ہے سکول اور اس کے بعد میں اس کو لے کر آتی ہے وہاں سے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ چھوٹا ہے کوئی پرابلم نہ ہو جائے تو یہاں بچے کے ساتھ میں ان کا کونسا ڈر ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن لگاتار لگاتار وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سیکنڈلی جب ریہرسل چل رہی ہوتی ہیں شوٹ ہو رہے ہوتی ہیں تب بھی میڈم جو وہاں پر ہوتی ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ کہاں بچے کے کیر کر رہے ہیں اگر بچے کے کیر کر رہی ہوتی تو فرسٹ آف والل تو آپ اتنی ٹرائیولنگ نہیں کرتی اور اگر ٹرائیولنگ کرتی تو اتنے تین یا چار گھنٹے کے لیے جب بچہ اس کی نینی کے ساتھ میں نانی کے ساتھ میں اتنا کمفرٹیول ہے تو وہ آرام سے رہ بھی سکتا ہے آپ کے بنا بھی رہ سکتا ہے تو وہ جیدہ کمفرٹیبل رہے گا گھر کے اندر ویسے بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے کہاں تو آپ یہ تو بہانہ چھوڑی دیجئے کہ آپ بچے کی کیر کر رہے ہیں بچے کی کیر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ صرف بچے کی کیر میں اتنا سارا گیان دے دیتے ہو وہاں پر آ کر جو لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر سے کری ہوئی باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو ری پروڈیوز کر دیتے ہیں آپ نے وہ کوئی پریکٹس نہیں کیا ہوتا ہے کوئی اس کو دیکھا نہیں ہوتا ہے جو مدرز ہیں جو پریکٹس کرتی ہیں جس طرح سے پریکٹس کرتی ہیں اگر سننا ہے تو ان کی بات سنیے نا وہ بتائیں گی کہ انہوں نے بچوں کو کیسے کیسے پالا ہے کس طرح سے کیر کری ہے اور یہ جو پروسس ہے جس کی اب بات کر رہی ہیں یہ تو ایک بڑا نارمل پروسس ہے یہ بھی کچھ دن کی بات ہے یہ بھی گجر جائے گا لیکن بچے کیر کیسے کرنی ہے یہ آپ سیکھ لیجئے اس کی بجائے کہ یہ سب لوگ کو گیان دینا شروع کر دیں کئی ماہینے میں کہیں تو میڈم کا یہ ولاغ ہے یہ جھیلنا مشکل ہو گیا مطلب ان کے ویورز کو شاواشی ہے جو ان کے ویورز ہیں کہ وہ اس طرح کے ولاغ کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں دیکھتے ہیں وہ اس بار جو ہے خود بھی نہیں سبجی بنا رہی ہیں اس بار تو یہ بھی جہمت نہیں کری کہ وہ سبجی بنانے کے لیے ہیں انگریجنٹس دکھائیں آپ کو تھوڑا سا گیان دیں کون سا چھر رہتا ہے کون سا نہیں رہتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور بنائے اور اس کے بعد میں آ کر وہ کرچی چلا کر دکھا دیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا اونین کو ڈیپ فرائی کر کے اور اس کو براؤنش کر کے وہ دکھا دیں آپ کو اس کے بعد بنا کر بتا دیں لیجئے اب ہو گیا ہے تیار تو کلملا کے یہ ہے کہ جن لوگوں کو اگر ریسیپی دیکھنی ہے تو ریسیپی بہت اچھے طریقے سے آپ کو ریسیپی چینلز میں مل جائے گی یہاں پہ ریسیپی ان کی جھیلو اور ان کے ساتھ میں جو ان کے جو ڈی ہیں دادہ ڈی ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کی بھی ریسیپی جھیلو اور ایک اور ہیں وہ پیہار سے ہیں وہ بھی اپنی ایک ریسیپی بنا کر دکھاتے ہیں ایریا کو فوکس نہیں کرنا چاہ رہا نہ ہی میرے ایریا کے بارے میں کوئی میں کہنا چاہتا ہوں لیکن جو نام نہیں لینا اس لیے میں نے ایسا کہا تو کل ملا کے یہ ہے کہ ان کے پاس میں اتنے سارے لوگ ہیں اور اس بار تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا تھا اور اس بار تو سیدھے سیدھے کہ آئیے دادہ ڈی آپ کی جو ہے ریسیپی ہم شوٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اتنی سلولی سلولی وہ سب کر کے دکھا دیا دوسرا بنا کیا رہے ہیں آپ یہ تو دیکھو نا آپ ایک بہت ہی اچھے ڈیش بنا رہے ہیں جو بیسیکلی پرمل اور آلو ہیں ان کے سبجی بہت ہی اچھی بنتی ہے پرمل جو ہے بہت نیوٹریشن ویلیو رکھتے ہیں لیکن آپ نے دونوں ہی اتنے ڈیپ فرائی کر کے بنوا رہے ہیں تو کل ملا کے یہ کہ فرائی تو آپ کھا ہی رہے ہیں سارا سارا تو کہاں سے یہ ہلدی فوڈ ہو گیا اور دوسری بات رہی بات اس کی کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ سپائسی جو زیادہ پسند نہیں کرتے آپ ہلکا کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر جب آپ چکن بناتے ہیں مٹن بناتے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں اس کی شکل دیکھئے کہ وہ آپ کیسے بنا رہے ہیں کیسے نہیں بنا رہے ہیں اس میں ڈھیرو میرچ اور آئل سارا کا سارا ہوتا ہے تو آپ کہاں سے ہیلدی فوڈ کی بات کر رہی ہیں اور آپ جو فوڈ بنا کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی ایسا دکھا رہے ہیں کل میلہ کے یہ ہے کہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ آدھا ہیں ان کے لئے ایک ریسیپی چینل کھلوا دیتی تو ان کا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جاتا ان کی بھی اس ریسیپی شوٹ کر کر کے ان کے نام سے ڈلواتے چلی جاتی کم سے کم ان کا گروہ کرنے کا موقع ملتا ہے جیسے کہ آپ کے جو چنگو منگو اور جو ہیرام ہوتی ہیں ان کے چینل بھی اتنے سارے آپ کے نام سے اور جناب کے نام سے گروہ کر گئے ہیں تو کم سے کم اس گریب کا بھی تھوڑا سا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ یہ مطلب بلوگنگ کرنا ہے تو بلوگنگ کیجئے یہ ریسیپی چینل چلانا ہے تو ریسیپی چینل چلائیے اور ریسیپی چینل والوں کے کمپٹیشن میں آ جائیے کہ آپ کی ریسیپی بیٹر ہے یا دوسروں کی ریسیپی بیٹر ہے وہ لوگ بتائیں گے تو کل ملا کے لوگوں کا ٹائم برباد مت کیجئے پورے کے پورے آپ نے سترے اٹھارے منٹ کے ولوگ کے اندر لوگوں کا ٹائم برباد کیا ہے نہ آپ نے ولوگنگ کری ہے نہ ٹھیک سے جو چائلڈ کیئر ہے نہ چائلڈ کیئر کو پروپر کر رہی ہیں آپ اور آلس تو آپ میں بھرا پڑا ہے تو آپ اس لیے تو سب چھوڑ دیجئے کہ میں دس دن بعد میں آئی ہوں یا پانس دن بعد میں آئی ہوں میں کس میں بزی تھی اور کس میں بزی نہیں تھی اور کس کی کیئر کر رہی تھی اس کا حال دیکھ لیجئے اس کا حال یہ ہے تو جن کی آپ کیئر کرتے ہیں تو وہ کیئر بس نہ ہی کرے تو اچھا ہے ان لوگوں پر چھوڑ دیں جو بہت اچھا کرنا جانتے ہیں جیسے کی آپ کی مدر بہت اچھا کر رہی ہیں تو اس ولوگ کی دو خاص بات ایک ریسپی اور اس کے عدم بیبی کیئر یہ دو کے بارے میں بات کری اور تیسرا آپ نے شاپنگ کی بات کری آن لائن شاپنگ کی کچھ دنوں میں یہ بھی بتائیے گے کہ آلو کون سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور پیاج کونسی والی لینی چاہیے راجستان والی لینی چاہیے یا گجرات سے جو آتی ہے وہ والی لینی چاہیے اور اس کے بعد میں ڈی دادا کا ایک چینل کھلوا دیجئے کم سے کم ان کا بھلا ہو جائے اور بچے کی کیئر کے بارے میں تو آپ زیادہ سوچیں آپ اپنی ممی کو جو بھی کچھ کر رہی ہیں ان کو کرنے دیجئے آپ سائیڈ میں ہٹ جائیے آپ جائیے اور آپ نے آرام کیجئے یہ ولوگنگ ولوگنگ بھی کرنی ہے تو ڈھنگ سے کر لیجئے ٹائم ویسٹ بلکل مت کیجئے ہاں اس ولوگ میں فرس ٹائم ہے کہ یہ مین چائلڈ کے بارے میں کچھ زیادہ بات آپ نے کری نہیں ہے نہیں تو ایک چائلڈ آپ کا وہ بھی ہے وہ بھی آپ کو کیئر کرنا پڑتا ہے جو ویورز ان کا ولوگ پورا پورا دیکھ پائے اور جھیل پائے ان کو ہنڈرڈ مارکس ان کے پیشنس کے لیے چلیے اب ملتے ہیں اگلے پوڈکاسٹ میں یہ پوڈکاسٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو پریز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے لوگوں اکھیال رکھیے خوش رہیے اللہ حافظ